ہمارے لئے چھوڑا ہے اس پر ہمیں اچھی طرح سے اور بڑی محنت اور مشقت سے اس پر عمل کرنا چاہیے آج ہم دیکھتے ہیں دنیا کا جو نظام پاس کر ان یا قسلہ جات میں یا ذلہ جات میں یا شاروں اور بسیوں میں جو نظام بگڑ گیا ہے جوانوں کا اور عورتوں کا لڑکیوں کا جو آج یہ معاشرہ جس معاشرے کے ساتھ ہم ہر روز وابستہ ہوتے ہیں دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں والدین کا فرض ہے والدین پر یہ ذمہ داری ہے معاشرے پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس معاشرے پر اس میں حسنہ بدت نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑے اور دیکھیں جو یہ منشیات آج عام ہو گیا ہے بدت کاری عام ہو گیا ہے دریان کاری عام ہو گیا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیغم نہیں ہے یہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے اس لئے جو میٹے اہل سلط اس چیز کا فیغم دیتی ہے ہدایت دیتی ہے کہ آپ اپنے گھروں میں عصوہ حسنہ حضرت رسول اللہ علیہ وسلم اور عورتوں کو جو مقام ملا آج کے دن جب نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رائے کیا پیغام ملا جو عورت زندہ درگور جاتی تھی جنہا عورتوں کو آج اس دن جتا پر چڑھنا پڑتا تھا اپنے آپ کو جلانا پڑتا تھا جو بیوہ ہوتی تھی جو اپنے اولاد جن کے اولاد ہوتی یہ بربریت تھی بے راہ رہی تھی اور اولاد اپنے ماں کا مہر کھا کر اس کو بیجتا تھا اپنے ماں کے ساتھ نکاح کرتا تھا اس سب کو ہمیں تھی بھی یہ کائنات اس آنے والے دن پر اور اس عصوہ حسنہ میں ایک بہترین مقام اور بہترین پیغام لیا جس سے عورت کو مقام ملا جوانوں کو مقام ملا بزرگوں کو مقام ملا والدین کو مقام ملا اس لئے ہم اس جلوس کے معادیت سے اس جلوس کی وساطت سے اس جمعہ کفیر کی وساطت سے جمعہ کے آئل سنت ذریعہ مہرام اللہ ہر ایک فرد اور ہر ایک مسلمان انسانیت کو یہ پیغام دیتا ہے کہ اپنے گھروں میں عصوہ حسنہ کو قائم کریں جو اس دن کی جو اصلی فادیت ہے جو اس دن کی اصلی مقصد ہے وہ اپنے ہاتھ میں اور اپنے دنوں میں قائم کر کے ہم یہ ثابت کر کے دیں گے ہم واقعی خلا مانے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر عشقان حضرت نبی قائلہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر ایک بار ہم یہ بات پر رور دیتے ہیں کہ جتنے بھی اس بری عادات منشیات برگز وغیرہ میں اس وقت مبتلا ہے ان کو ہم لے ایمام دیتے ہیں کہ وہ اسے باز آئے اسے خدا اور رسول کی ناراضگی کے سوا اور کچھ حاصل نہیں ہوتا اور اس کے سوا اس کے علاوہ میں اس وقت جلے انتظامیہ یا خاص کر گورنر انتظامیہ سے پھر زور مزارش کرتا ہوں اور پھر زور اپیل کرتا ہوں ہمارے علمائی اکرام جن میں ہمارے امام صاحب امام حی مولانا تاریخ احمد ناپا صاحب جو اس وقت اسیر ہیں اور ان کے ساتھ جتنے بھی علمائی اکرام ہیں میں گورنر انتظامیہ سے پھر زور اپیل کرتا ہوں گزارش کرتا ہوں ان کی سزا معاف کی جائے اور ان کو جلد رہا کیا جائے انشاءاللہ ہم اس کے مشکور رہیں گے باقے ہم اس وقت ملسپلٹی باراملا جن میں خاص کر محمد عمر ککروسہ جو ہمارے ساتھ شانہ بشانہ ہے ان کے انتظامات کے مشکور ہے اور یہاں جو پولیس ہے پولیس انتظامیہ کے ہم بہت مشکور ہیں ایڈمنسٹریشن جو دل باراملا کی ہے ان کے بھی ہم بہت مشکور ہیں جنہوں نے ہمیں اس جلوس نکالنے میں برپور حمایت کی اور برپور مدد کی ملسپلٹی بہت مشکور ہے اسلام علیم فکر ملسپلٹی بوں شakی kul ہوج Jahres gdzie آپ خ должен جنہوں نے ہائی گئی ملسپلٹی بدا ہے اور آپ خ عبر کردے ہیں ڈاdersے کے جنہوں نے結 galaxy رہgiesے کے ناسے کے لئے موسیقی